ہمارے ساتھ میں فیروز خان صاحب جوڑ سکے ابھی نیتا ہے فیروز خان جی بہت بہت سواگت ہے نیوز انڈیا میں جی آدم تینکیو بہت بہت شکریہ جی فیروز جی بہت دکھ کی گڑی ہے ابھی مراد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ رشی کپور صاحب کچھ ایسے نشان چھوڑ گئے ہیں جو بھولے نہیں بھولا سکتے اور پوری کپور فیملی نے جتنا یوگدان ہماری اس فلم انڈسٹری کو دیا ہے شاہد ہی اتنا کسی اور نے دیا ہوگا کیا کچھ کہنا ہے سر آپ کا دیکھئے چنٹو بھا جی جو ہیں وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھے انسان تھے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اور یہ ترمنڈس لاؤس ہوا ہے مطلب یہ پتہ نہیں ہے ہمارے انڈسٹری کو پر کوئی آپتی آگئی ہے یا کچھ ایسی گرہن لگ گیا ہے کہ کلی رفان صاحب چلے گئے آج رشی کپور صاحب چلے گئے اتفاق کی بات ہے کہ میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے میں رشی کپور جی کے ساتھ ایک فلم تھی شیر در اس میں کام کیا تھا اور میں یہ جانتا ہوں کہ سلمستان سٹوڈیوز کے اندر ہماری شوٹنگ کیوں گی فلمالے سٹوڈیو سوری تو ہم وہاں کرنے کے میں تھے اور میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ میری دوسری شوٹنگ تھی اور میں آیا تو مجھے آپ کا سو سینئر تھے ہیں مجھ سے تو میں تھوڑا جا گھرگا رہا تھا تو وہ دیرے بازوالا یہ ہوں انتا تھا انت نے کہا کہ ملا کے لاؤں سروز کو ملا کے لاؤں جی تو میں گیا میں نے کہا سر میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں آپ کافی دیسے بہتے کہا کہ نہیں یار بیٹھنا میں کپے مارنے کی لئے بلایا تیرے کو ایسی بیٹھنگ اب تو ابھی وہاں لائٹنگ کل رہی ہے اور کہ وہ سینئر ایکٹر کوئی زیادہ ہوتے ہیں جو انسان کو بہت اچھی طرح سے کنفرٹ بل کر دیتے کیونکہ ان کو مال ازا میرے بہت لمپ چھوڑا سین تھا اور مرے پیلا سین تھا ان کے ساتھ میرا پیلا سین تھا تو انہوں نے مجھے بہت ہی یہ کیا اور سرایا اور انہوں نے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے ترشک پور ساتھ کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ان کے جو چھوٹے بھائیں ہیں چھمپو وہ میرا بہت اچھا دوست ہے تو جب ان کا بردے تھا تو شی کپور صاحب شاید امریکہ سے اس دن آئے ہی تھے یہ مطلب ٹریٹمنٹ کے لئے گئے تھے کائی کے لئے نہیں معلوم ہے تو مجھے معلوم ہے کہ پارڈی چل رہی تھی اور وہاں آکے اس شخص نے اس طرح سے ہم لوگوں کو کمفیٹبل کیا اور ایک سچی بات کی طرح مطلب چمپو کے ٹیڈی کی طرح انہوں نے وہاں ہم سب کو ویلکم کیا اور ہم لوگوں کو ٹریٹ کیا تھا اس کے بردے کے طرح رشنپور صاحب کی تو یادیں بہت ساری ہیں مطلب وہ کارٹر روڈوں پہ کبھی چلے جاتے تھے پڑے زشتہ بن انسان تھے بے باگ انسان تھے کچھ چیز بولنے میں کبھی کتاتے نہیں تھے اور جو بھی مطلب ان کو جو صحیح لگتا تھا وہ یہ بولتے تھے اور اس کا پالن بھی کرتے تھے وہ یہاں سو میں یہی بولوں گا کہ انڈسٹری کو اتنا بڑا لاؤس اتنا بڑا لاؤس یہ دھوان اتنا ایک ساتھ دو دو مشہور اور معروف ایکٹر چلے گئے اور یہاں بڑا لاؤس یہ جاننے کیلئے کہ چنٹو پا جی چلے گئے میں چنٹو پا جی ہی بولتا تھا ان کو روہک تو ان کو رشکپور ہی بولتا تھا میں چنٹو پا جی ہی بولتا تھا لیکن آج میں جب اٹھا اور مجھے پتا چلا تو میرے پاس شبت نہیں ہے اور میں یہی کہوں گا کہ ان کی جو ابھی معلوم پڑا ہے کہ ان کی بیٹی پرائیویٹ جیٹ سے آرہی ہے اور شیخپور کی بیٹی جو ہے رجما وہ آرہی ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کھر کے باہر نکل نہیں سکتے ہیں لیکن پس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے فیلنگ سے آپ کے ساتھ ہیں ہماری مہماری بلہ آپ کے ساتھ ہے ان کی فیاملی کے ساتھ ہے اور بھگوان ان کو اتنی شمتہ دے کہ اتنا بڑے لاؤس کو وہ پرداش کر سکتے ہیں جی بلکل فیروزی آپ نے صحیح کہا جس سمیں اس سمیں لوکڈاؤن کا سمیں چل رہا ہے کورونا مہماری سے پورا وشو جوج رہا ہے اور ایسے سمیں پر فلم انڈسٹری کے دو بہترین ستاروں کا چلے جانا ان کے فینس کے لیے اور جو ان کے یار دوست ہیں آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ کے لیے تو بے حد دکھ کی بات ہے کیونکہ آپ ان کے انتیم درشنوں تک لیے نہیں جا سکتے فیروزی ایک قصہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جس پرکار سے مہبارت میں آپ نے ایک آئیکونک رول آپ نے نبھائی تھا ارجون کا اس کے بعد میں آپ نے بتایا کہ شیر دل میں آپ نے رشیق پور صاحب کے ساتھ میں کام کیا تھا تو آپ کے اس رول کو لے کر کیا کچھ کہا تھا رشیق پور صاحب نے بجنہ نے ایک بار مجھے گا تھا میں کارٹر روڈ کے اوپر واکنگ کر رہا تھا اور جیسے کی کاری ایسی جا رہی تھی تو عمومن طور پر تو وہ مجھے سروز ہی بولتے تھے لیکن وہ اس دن وہ جا رہے تھے گاڑی میں اپنے شام کا وقت تھا جی تو میرا پروفائل انہوں نے دیکھا ہوگا یا دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہے ارجون جی تو کتنے لوگ بولتے ہیں مجھے تھوڑی ملن تھا کہ یہ مجھے ہی بول رہے ہیں جی تو میں کچھ جیادا رسپونز نہیں دیا تو انہوں نے کہا اے ارجون اے مہا بھارت والے ارجون میں نے کہا ارے چکت پا جی میں نے جب آل گیا کہاں ہے جنہوں نے کہاں ہے تو کہاں ہے کہاں تو آتا بھی نہیں ہے ملنے بھی نہیں آتا ہے بس میری مجھے یہ شبت ان کے کانوں میں ابھی بھی گونج رہے ہیں کہ انہوں نے اس پیار سے مجھے گھر پہ تو کیا نہیں آتا ہے گھر پہ آجا چل پہ آجا پہ پرائٹ سے ہمیں پاتل تو آجا پس یہی باتیں تھیں اور اس کے بعد مجھے نہیں مانم تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور انہوں نے میرا آخری وقت ہی ان تھا کہ یہ آخری وقت ہے میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں اور اس کے بعد نہیں ہوگا اور انہوں نے ایک بار میرے لیے ایک ٹوئٹ کیا تھا جب یہ مہا بھارت چل بھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ you're doing a fantastic job یہ انہوں نے لکھ کر بھی جاتا وہ اگر ٹوئٹ ہوگا تو میں ضرور اس کو شوشیر کروں گا کیونکہ یہ کچھ یادیں ہیں جو میں کبھی بھول نہیں سکتا جی بلکل فیروز صاحب آپ نے جو ان کے ساتھ میں بتائے ہوئے کچھ لمحے ہیں وہ آپ نے ہمیں بتائے اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ آپ کو ہونے والے دکھ کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ ان کے ساتھ ان کے پریوار کے ساتھ بے حد قریب سے آپ جڑے ہوئے تھے فیلال فیروز جی آپ